آگے سبق دیکھئے بھئی شرا کے اندر بھئی گزشتہ سبق میں ہم ایک مسئلہ پر رہے تھے جس کا تعلق عکس مستوی اور عکس نقیز سے ہے عکس مستوی میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ سالبہ جزیہ کا عکس مستوی نہیں آتا اور عکس مستوی میں جو سوالب کا حکم تھا وہی عکس نقیز میں موجبات کا حکم ہے تو عکس مستوی میں جب سالبہ جزیہ کا عکس نہیں آتا تو عکس نقیز میں موجبہ جزیہ کا عکس نہیں آئے گا لیکن انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دو موجہات اس ضابطے سے مستثنہ ہیں اور وہ خاصتان ہیں بھئی یعنی مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ عکس مستوی میں خاصتان جو ہیں وہ اگر سالبہ جزیہ ہوں تو ان کا عکس عرفیہ خاصہ آتا ہے اور اسی طرح عکس نقیز کے اندر موجبہ جزیہ کا عکس نہیں آتا لیکن خاصتان اس ضابطے سے مستثنہ ہیں خاصتان کا عکس نقیز اگر وہ موجبہ جزیہ ہوں تو پھر ان کا عکس عرفیہ خاصہ آئے گا اور عکس نقیز کے اندر موجبہ جزیہ کا عکس نقیز نہیں آتا لیکن اگر وہ موجبہ جزیہ خاصتان ہوں تو ان کا عکس نقیز عرفیہ خاصہ آئے گا اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ سالبہ جزیہ ہو تو اس کا عکس سالبہ جزیہ آئے گا یہاں پر یہ خاصتان کے باب میں اور اگر وہ موجبہ جزیہ ہو تو اس کا عکس موجبہ جزیہ آئے گا معلوم ہوا خاصتان کا جو عکس عرفیہ خاصہ آئے گا کس کے اندر عکس مستوی میں تو وہ سالبہ جزیہ کا عکس نکال رہے ہیں تو عکس بھی کیا آئے گا سالبہ جزیہ آئے گا یعنی سالبہ جزیہ عرفیہ خاصہ اور موجبہ جزیہ کا عکس نکال رہے ہیں عکس النقیس کے اندر کس سے خاصتان سے تو عکس بھی کیا آئے گا موجبہ جزیہ عرفیہ خاصہ آئے گا اور پھر انہوں نے بتلایا تھا کہ منطق کے علامہ اس کو دلیل افتراز کے ذریعے ثابت کرتے ہیں اور اس مقام پر بیان کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے بھی اس کا بیان کیا اور پھر میں نے آپ کو اس کی پوری تفصیل کاپی پر لکھوائی پوری تفصیل کاپی پر لکھوائی حاصل کلام کیا یہاں دو دعوے ہو گئے جو میں نے آپ کو لکھوائے تھے پہلا دعوے کیا کہ سالبہ جزیہ خاصتان کا عکس کیا آتا ہے سالبہ جزیہ عرفیہ خاصہ ایک دعوے دوسرا دعوے کہ موجبہ جزیہ خاصتان کا عکس النقیس وہ کیا آتا ہے موجبہ جزیہ عرفیہ خاصہ یہ دو دعوے ہو گئے اور کس کے ذریعے ثابت کرنا ہے دلیل افتراز اور دلیل افتراز کی سے کہتے ہیں میں نے آپ کو لکھوایا تھا کہ دلیل افتراز اسے کہتے ہیں کہ جو ذات موضوع ہے اس کو ایک معین شیف فرض کر لیتے ہیں اور پھر اس ذات موضوع پر اس قضیے کے موضوع کا بھی حمل کرتے ہیں اور اس کے محمول کا بھی حمل کرتے ہیں تاکہ دو قضیے حاصل ہو جائیں دو قضیے حاصل ہو جائیں اور پھر ان کے ذریعے دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے اور کبھی اس کے اندر ایک نئے قضیے کو بھی ساتھ ملانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر پوری تفصیل اس پر میں نے آپ کو لکھوائی بھئی اور نیز ایک مثال خاص کے ذریعے بھی اس کی وضاحت کر دی بھئی اچھا بھئی اب یہ دوسرا دعوی آج ہم ثابت کریں گے دوسرا دعوی کیا تھا کہ موجبہ جزیہ خاصتین کا عکس النقیص موجبہ جزیہ عرفیہ خاصہ ہے لکھئے بھئی آج لکھئے بھئی آگے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں پوری تقریر اور اس کے بعد پھر کتاب سے حل کریں گے سب سے پہلے اوپر دوسرا دعویہ لکھ لیں بھئی دوسرا دعویہ ہمارا دوسرا دعویہ یہ ہے ہمارا دوسرا دعویہ یہ ہے کہ موجبہ جزیہ خاصتین کا کہ موجبہ جزیہ خاصتین کا عکس النقیص عکس النقیص موجبہ جزیہ عرفیہ خاصہ آتا ہے موجبہ جزیہ عرفیہ خاصہ آتا ہے موجبہ جزیہ عرفیہ خاصہ آتا ہے لکھ لیا پھر سن لیں ہمارا دوسرا دعویہ یہ ہے کہ موجبہ جزیہ خاصتین کا عکس النقیص موجبہ جزیہ عرفیہ خاصہ آتا ہے اب ہم اس کو دلیل افتراز سے ثابت کریں گے اب ہم اس کو اب ہم اس کو دلیل افتراز سے ثابت کریں گے نیچے الگ سطر میں لکھئے دوسرے دعویہ کی تقریر دوسرے دعویہ کی تقریر آگے قوسیں قوس لگائیں یعنی بریکٹ لگائیں بریکٹ میں لکھیں لا دوام عکس نقیص لا دوام عکس نقیص یعنی عکس نقیص کے یعنی عکس نقیص کے جزیہ ثانی کا اثبات یعنی عکس نقیص کے جزیہ ثانی کا اثبات یہ سارا بریکٹ میں آئے بھئی بین القوسین لکھیں یہ سارا کونسا لا دوام عکس نقیص یعنی عکس نقیص کے جزیہ ثانی کا اثبات اس سارے کے گرد بریکٹ ہو دونوں طرف بھئی کیا لکھا دوسرے دعویہ کی تقریر یعنی لا دوام عکس نقیص یعنی عکس نقیص کے جزیہ ثانی کا اثبات نیچے لکھئے بھئی اصل اصل دو نقطے لگائی آگے بعض جب بزرورتی بعض جب بزرورتی بعض جب بزرورتی او بی دوامی او بی دوامی ما دام جب لدائیمن ما دام جب لدائیمن لکھ لیا پھر سنیں بعض جب بزرورتی او بی دوامی ما دام جب لدائیمن اب اس ہم لدائیمن کو کھولیں گے لہذا اس کے آگے لکھئے ای ای حرف تفسیر بھئی ای یہ لدائیمن کو کیسے کھولتے ہیں اسی قضیے کی مدد سے جس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے اور وہ کلیہ ہو تو یہ بھی کلیہ وہ جزیہ ہو تو یہ بھی جزیہ معلوم ہے اللہ دائیمن جزیہ نکالیں گے ہم کیونکہ ما قبل والا جزیہ ہے اور وہ موجبہ ہو تو یہ سالبہ نکالتے ہیں اور وہ سالبہ ہو تو یہ موجبہ تو ما قبل والا قضیہ موجبہ ہے سالبہ ہے موجبہ ہے تو ہم سالبہ نکالیں گے اور وہ جزیہ ہے تو یہ بھی جزیہ ہوگا تو سالبہ جزیہ بنائیے بھئی موضوع محمول کی جگہ نہیں بدلنی کیونکہ وہ صرف عکس میں بدلتے ہیں سالبہ جزیہ بنائیے بھئی شاباش باز جا لیسا با بالفعلی باز جا لیسا با بالفعلی یہ بالفعل کی جہت کیوں لگائی یہ بالفعل کی جہت کیوں لگائی میں نے لا دائمن کو کھولا اور آخر میں بالفعل کی جہت لگا دی کیوں کیونکہ لا دائمن کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے متلقہ عامہ کی طرف اور متلقہ عامہ میں کونسی جہت ہوتی ہے بالفعل تو اس لیے بالفعل کی جہت لگائی نیچے لکھئے بھئی عکس نقیز اصل عکس نقیز اصل عکس نقیز اصل آگے دو نقطے لگائیے جی اس کا عکس نقیز ہم نے نکالنا ہے عکس نقیز میں کیا کرتے ہیں موضوع کی نقیز لیتے ہیں اور محمول کی بھی نقیز لیتے ہیں اور پھر ان کی جگہ بدل دیتے ہیں بات سمجھ میں آئی لہذا لکھئے بعض ما لیسا با بعض ما لیسا با بعض ما لیسا با لیسا جا لیسا جا دائیمن دائیمن ما دام لیسا با ما دام لیسا با لا دائیمن لا دائیمن لکھ لیا عکس نقیز اصل آپ لکھ رہے ہیں بعض ما لیسا با لیسا جا دائیمن ما دام لیسا با لا دائیمن اصل کیا تھا وہ خاصتان ہیں اور موجبہ جزیہ ہے کیونکہ عکس نقیز کی دلیل چل رہی ہے موجبہ جزیہ ہے اور موجبہ جزیہ خاصہ ہو تو اس کا عکس نقیز کیا آتا ہے موجبہ جزیہ اس کا عکس نقیز کیا آتا ہے موجبہ جزیہ عرفیہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ میں وہی عرفیہ عامہ ہوتا ہے لیکن مقید ہوتا ہے لا دوام کے ساتھ اسی لئے لا دائمان آخر میں آیا اور عرفیہ عامہ میں کونسی جہت ہوتی ہے لا دوام وصفی ہوتا ہے اسی لئے اس میں کیا آیا دائمان ما داما لئے سابا لئے سابا یہ کیا ہے یہ وہ موضوع ہے کیا ہے موضوع ہے اس وقت موضوع ہے یہ نقیز ہے نا لئے سابا جیسے انسان کی نقیز کیا لا انسان کتاب کی نقیز کیا لا کتاب تو اوپر جو اصل تھا اس میں جا تھا تو نیچے نکالا عکس النقیز میں لئے سا جا یعنی یہ لا انسان کی طرح ہے یہ لئے سا جا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اوپر اصل کے اندر با تھا تو یہاں کیا نکالا لئے سابا تو یہ لئے سابا موضوع ہے یہ لا انسان کے درجے میں ہے تو یہ لئے سابا کے ساتھ جڑا ہوا ہے توجہ ہے یہ لئے سا ایک لئے سا با کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک لیسہ جا کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ جا اور با کی نقیزیں ہیں بھئی اور وہ موجبہ جوزیہ اس لیے یہ بھی کیا ہے موجبہ جوزیہ آپ یہ نہ کہیں اس میں تو لیسہ آ رہا ہے نہیں بھئی یہ لیسہ ایک با کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ایک لیسہ جا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ویسے الگ لیسہ نہیں ہے اس قضیے کے اندر توجہ ہے آکس نقیز میں کیا بتلا رہے ہیں کہ بعض وہ چیزیں جو لیسا با ہیں جو کیا ہیں یعنی بعض وہ چیزیں جو لا انسان ہیں لیسا جا وہ لا حیوان ہیں کیا ہیں تو یہ لیسا جا کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور مادامہ کے بعد کس کو لے کر آتے ہیں موضوع کو اور موضوع کیا تھا لیسا با اس لئے مادامہ لیسا با آ گیا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے اب یہ لا دائمن آ گیا اس کے ساتھ یہ لا دائمن ہم نے کھولنا ہے اور یہ کس طرح کھولتے ہیں لا دائمن اس کے درے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف مطلقہ عامہ اور یہ مطلقہ عامہ اسی قضیے کو دیکھ کر نکالتے ہیں جس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے اگر یہ جوزیہ ہو تو لا دائمن کے درے بھی جوزیہ نکالتے ہیں اگر یہ کلیہ ہو تو لا دائمن کے درے بھی کلیہ نکالتے ہیں یہ جوزیہ ہے کلیہ ہے جوزیہ ہے تو ہم بھی جوزیہ نکالیں گے اور یہ موجبہ ہے یا سالبہ اگر یہ موجبہ ہو تو ہم سالبہ نکالیں گے اگر یہ سالبہ ہو تو ہم موجبہ نکالیں گے اب یہ سالبہ یا موجبہ یہ عقس نقیز اصل بازو ما لیسا با لیسا جا موجبہ ہے سالبہ موجبہ ہے بھائی کیونکہ لیسا با کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور دوسرا لیسا جا کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہاں لیسہ با سے لیسہ جا کی نفی نہیں کی جا رہی بلکہ لیسہ با کے لیے لیسہ جا کو ثابت کیا جا رہا ہے توجہ ہے پھر دیکھیں بعض امال لیسہ با لیسہ جا بعض وہ چیزیں جو کیا ہیں لیسہ با ہیں وہ کیا ہیں لیسہ جا ہیں تو نفی نہیں کی جا رہی بلکہ لیسہ با کے اوپر لیسہ جا کا حمل کیا جا رہا ہے تو اب ہم کیسا قضیہ نکالیں گے ہم سالبہ نکالیں گے اور یہ جوزیہ ہے ہم بھی جوزیہ نکالیں گے آگے بنائیے بھائی سالبہ جوزیہ بنائیے سالبہ جوزیہ موضوع محمول کو نہیں بدلنا سالبہ جوزیہ کس طرح موضوع کیا بنائیں گے ما لیسا با توجہ ہے ما لیسا با اس کو کیا بنائیں گے موضوع اور لیسا جا اس کو کیا بنائیں گے محمول لیکن نفی کرنی ہے لہٰذا شروع میں لے آئیں گے لیس بعض شروع میں لیسا لے آئیں گے لکھئے بھائی لا دائمان کے آگے لکھئے آئی حرف تفسیر اور لکھئے لیسا بعض ماں لیسا بعض لیسا بعض ماں لیسا با لیسا جا لیسا بعض ماں لیسا با لیسا جا لیسا جا بالفعل بالفعل لکھ لیا پھر سنے لا دائمن کو ہم نے کھولا کیا بنا لیسا بعض ماں لیسا با لیسا جا بالفعل یعنی ایسا نہیں ہے ترجمہ پہ نظر رکھو لیسا شروع میں آ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ بعض وہ چیزیں جو لیسا با ہوں وہ لیسا جا بھی ہوں ایسا نہیں ہے ترجمہ سمجھ میں آ گیا آگے لکھئے الگ سطر بعض جا کے لئے بعض جا کے لئے ذاتِ موضوع بعض جا کے لئے ذاتِ موضوع دہ ہے دہ ہے کیا لکھا بعض جا کے لئے ذاتِ موضوع دہ ہے دیکھو بھئی ذاتِ موضوع ایک معین چیز کو ہم فرض کر رہے ہیں اصل میں اصل پہ نظر رکھو موضوع کیا بعض جا بعض جا تو یہ بعض جا یہ ہے وصفِ موضوع اور وصفِ موضوع دلالت کرتا ہے کس پر ذاتِ موضوع پر تو یہ بعض جا سے کون مراد ہے کس پہ دلالت کر رہا ہے ہم فرض کر لیتے ہیں وہ دہ ہے وہ یعنی زید ہے کون ہے زید ہے وہ دہ ہے تو بعض جا کے لئے ذاتِ موضوع دہ ہے لکھ لیا آپ نے تو یہ اس پر صادق آ رہا ہے آگے لکھئے حکمِ لادوامِ اصل حکمِ لادوامِ اصل دو نقطے لگائیے بھئی لادوامِ اصل کیا تھا ہم نے اصل کے لادوام کو کھولا تھا ذرا اس پہ نظر رکھو کیا ہے اس بازو جا سے کون مراد ہے لا دوامِ اصل پہ نظر ہے یہ بازو جا سے کون مراد ہے دہ مراد ہے ابھی بتایا بازو جا کے ذاتِ موضوع کیا دہ تو یہ بازو جا کی جگہ دہ لے آئیں گے اور کیا بن جائے گا دہ لئی سا با بالفعلی یہ ہے حکمِ لادوامِ اصل تو حکمِ لادوامِ اصل کے آگے لکھئے دہ لیسا با بالفعلی دہ لیسا با بالفعلی لکھ لیا یہ دہ کی جگہ کیا تھا بازو جا تھا بازو اس کی جگہ ہم دہ لے آئے دہ لیسا با بالفعل آگے الگ سطر میں لکھئے الگ سطر میں لکھئے علا مذہبی شیخ علا مذہبی شیخ دو نقطے لگائیے جی ادھر دیکھئے شیخ کا مذہب کیا ہے کہ یہ جو وصفِ موضوع صادق آتا ہے کہ اس پر ذاتِ موضوع پر یہ بالفعل ہوتا ہے یا بالامکان بالفعل ہوتا ہے کاتب سے کاتب بالفعل مراد ہے یا بالامکان بالفعل کاتب مراد ہے کیا مراد ہے بالفعل کاتب مراد ہے تو یہاں پر وصفِ موضوع کیا بازو جا تو بازو جا صادق آئے گا کس پر دا پر دا پر اور کس طرح صادق آئے گا بالفعل صادق آئے گا لہٰذا آگے لکھئے دو نقطے لگائیے علا مذہبی شیخ دو نقطے لگائیے آگے لکھئے دا جا بالفعل دا جا بالفعل یعنی دا پر جا بالفعل صادق آ رہا ہے ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے آگے اب ہم قیاس کریں گے بھئی نیچے لکھئے القیاس بھئی القیاس دو قضیہ ہمارے پاس آگئے کون کون سے ایک حکم لا دوام اصل اور ایک علا مذہبی شیخ حکم لا دوام اصل کیا ہے دا لیس با بالفعل اور علا مذہبی شیخ کیا ہے دا جا بالفعل لہذا ان دو سے ہم قیاس بنائیں گے لہذا لکھئے القیاس دو نقطے لگائیے دا لیس با دا لیس با بالفعل دا لیس با بالفعل و دا جا بالفعل دا جا بالفعل دیکھو دا جو ہے دا یہ مکرر ہے اور دونوں قضیوں کا جوزے اول ہے یعنی موضوع ہے اور آپ نے پڑھا تھا کہ یہ جوزے مکرر ہے اس کو حد اوسط کہتے ہیں اور اس کے اعتبار سے قیاس کی مختلف شکلیں بنتی ہیں اور یہ اگر صغرہ اور قبرہ دونوں میں موضوع کی جگہ آئے تو یہ شکل سالس ہوتی ہے تو یہ شکل سالس ہے اور شکل سالس کی میں نے بتایا تھا دو شرطیں ہیں ایک ایجاب سغرہ اور دوسرا کلیت احدا المقدمتین یہ جو دو مقدمے ہیں ان میں سے کوئی ایک کلیہ ہونا چاہیے کوئی ایک کلیہ اور اس کا نتیجہ ہمیشہ جوزیہ آتا ہے نتیجہ کیا آتا ہے جوزیہ قیاس کا پہلا مقدمہ آپ نے کیا لکھا دا لیسا با بیل فیل تو شرط تو کیا تھی شکل سالس کی پہلی شرط کیا ہے ایجاب سغرہ یہ دا لیسا با بیل فیل یہ ہے سغرہ اور دا جا بیل فیل یہ ہے کبرہ تو پہلی شرط کیا تھی ایجاب سغرہ شکل سالس کی پہلی شرط کیا تھی ایجاب سغرہ تو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا دا لیسا با یہ تو سالبا ہے یہ تو جواب نہیں بھئی یہ سالبا نہیں ہے سالبا نہیں ہے یہ لیسا جو ہے با کا جوز ہے با کا جیسے انسان اور لا انسان یہ لا انسان کے ساتھ جو لا ہے یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے توجہ ہے تو یہ لیسا با نقیز ہے کس کی باقی باقی بات سمجھ میں آرہی ہے یوں سمجھ لو یوں سمجھ لو دا سے مراد ہے زید دا سے مراد کون زید اور لیسا با اسے مراد لے لو غیر حجر با سے مراد لے لو حجر اور حجر پر لیسا داخل ہوا کیا بن گیا غیر حجر غیرے تو کیا بن گیا بناو ذرا دا سے کون مراد ہے مثلا زید اور لیسا با سے کیا مراد ہے ایک ہے حجر ایک ہے غیر حجر دونوں ایک دوسرے کی نقیز ہیں نا حجر اور لا حجر یہ کیا ہے ایک دوسرے کی نقیز ہیں تو لا حجر کہہ لو یا غیر حجر کہہ لو ایک ہی بات ہے تو کیا بن گیا زید لا حجر ہے زید یوں کہو زید غیر حجر ہے تو زید کے لیے غیر حجر کو ثابت کیا جا رہا ہے یعنی لا حجر کا حمل ہو رہا ہے کس پر؟ زید پر لا حجر کی اسے نفی نہیں کی جا رہی تو یہ موجبہ ہوا ہے یا صالبہ ہوا؟ یہ موجبہ ہے بھئی تو ایجاب سغرہ کی پہلی شرط پوری ہے دوسری شرط کیا تھی؟ کلیت احد المقدمتین دونوں مقدموں میں سے کوئی ایک کلیہ ہونا چاہیے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بھئی کلیت اور جزیت وہاں تصور کی جا سکتی ہے جب موضوع کیا ہو؟ کلی ہو کیونکہ کلی کسیرین پر صادق آتی ہے اس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں تو جب کلی کے افراد پر حکم لگایا جا رہا ہے تو اس میں تمام افراد پر بھی حکم لگایا جا سکتا ہے اور بعض افراد پر بھی حکم لگایا جا سکتا ہے لیکن یہاں تو موضوع کیا ہے؟ دا ہے کیا ہے؟ دا اور دا ایک معین چیز ہے مثلا زید جیسے زید تو وہ معین چیز وہ تو جوزی ہوئی اور جوزی کے اندر تو افراد نہیں ہوتے جب جوزی میں افراد نہیں ہے تو اس میں کلیہ اور جوزیہ کا تصور نہیں ہو سکتا تو لہٰذا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا یہاں پر کہ ان میں سے کوئی ایک کلیہ نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کسی ایک کا بھی موضوع کلی نہیں ہے دونوں کے موضوع وہ جوزی حقیقی ہیں یعنی دا بات سمجھ میں آگئی آگے نتیجہ لکھئے بھئی نتیجہ دو نقطے لگائیے جی اب نتیجہ نکالیے بھئی مجھے بتائیے نتیجہ کیا آئے گا یہ شکل سالس ہے شکل سالس کا نتیجہ ہمیشہ جوزیہ آتا ہے دونوں موجبہ ہیں یا کوئی سالبہ بھی ہے دونوں موجبہ تو نتیجہ بھی کیا آئے گا موجبہ آئے گا بنایے بھئی موجبہ جوزیہ نتیجہ نکالیے دا کو ختم کر دیں دونوں جگہ سے اور صغرہ میں سے جو محمول ہے اس کو موضوع بنا دیں اور جو دوسرا مقدمہ ہے قبرہ اس کے محمول کو اس نتیجہ کا محمول بنا دیں توجہ ہے صغرہ کے محمول کو نتیجہ کا موضوع اور قبرہ کے محمول کو نتیجہ کا محمول بنا دیں بنایے بھئی جوزیہ بازو با ہاں لیسا با ہے لیسا با اس کو اسی طرح رکھنا ہے بازو لیسا با لیکن پھر اس صورت میں ما شروع میں لے آتے ہیں تاکہ عبارت صحیح بن جائے بازو ما لیسا با بازو ما لیسا با جا بالفعلی آگے الگ سطر میں لکھئے اور یہ نتیجہ اور یہ نتیجہ لا دوام عکس النقیز اور یہ نتیجہ لا دوام عکس النقیز اور یہ نتیجہ لا دوام عکس النقیز کا ملزوم ہے کا ملزوم ہے اور صادق ہے اور صادق ہے یعنی لا دوام عکس النقیز اس کے ساتھ لازم ہے یعنی لا دوام عکس النقیز اس کے ساتھ لازم ہے کیونکہ اس بات کے ساتھ کیونکہ اس بات کے ساتھ نفی کی نفی لازم ہے کیونکہ اس بات کے ساتھ نفی کی نفی لازم ہے جب ملزوم ثابت ہوا جب ملزوم ثابت ہوا تو لازم تو لازم یعنی لا دوام عکس النقیز بھی ثابت ہو گیا یعنی لا دوام عکس النقیز بھی ثابت ہو گیا لکھ لیا جب ملزوم ثابت ہوا تو لازم یعنی لا دوام عکس النقیز بھی ثابت ہو گیا یعنی عکس کا جوزے ثانی ثابت ہو گیا یعنی عکس کا جوزے ثانی ثابت ہو گیا لکھ لیا اب اس کو سمجھ لیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے دیکھو نتیجہ کیا آیا باز ما لیسا با جعب الفیل کہتے ہیں یہ ملزوم ہے اور یہ صادق ہے یہ ملزوم ہے یعنی لا دوام عکس النقیز اس کے ساتھ لازم ہے سورج جب بھی نکلے گا دن ضرور ہوگا سورج کے نکلنے کے ساتھ دن لازم ہے تو جب سورج کا نکلنا ثابت ہو جائے تو دن کا ہونا بھی ثابت ہو جائے گا یا نہیں تو سورج ہے ملزوم اور دن کا ہونا ہے لازم تو ملزوم جب ثابت ہوتا ہے لازم بھی ثابت اور یہ کیا ہے یہ نتیجہ یہ ملزوم اور یہ ثابت ہو گیا جب ملزوم ثابت تو اس کے ساتھ کیا ہے لازم عقس نقیز کا لا دوام عقس نقیز کا لا دوام کیا ہے ہم نے کھولا تھا اوپر دیکھئے عقس نقیز کا لا دوام لیس بعض ما لیس با لیس جعب الفیل لیس بعض ما لیس با لیس جعب الفیل بات سمجھ میں آ رہی ہے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے لا دوام عقس کو جو ہم نے کھولا ہے ذرا اس پہ نظر رکھیں لَيْسَ بَعْزُ مَا لَيْسَ جَعْبِ الْفِعِلِ ادھر دیکھئے اس میں یہ کہا جا رہا ہے ادھر دیکھئے یہ مثلا یہ میرے پاس قلم ہے کیا ہے یہ قلم ہے اور یہ قلم فرض کر لیں یہ لَيْسَ بَا ہے یہ کیا ہے یہ بازِ لَيْسَ بَا ہے بازِ لَيْسَ بَا میں سے ایک فرد یہ بھی ہے توجہ ہے یہ یوں کہو لَا حَجَرَ میں سے یہ بھی ایک لَا حَجَرَ ہے توجہ ہے تو یہ لَيْسَ بَا میں سے ایک فرد ہے یہ قلم لَا دَوَامِ عَقْسِ پہ نظر رکھیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے لَيْسَ بَعْزُ مَا لَيْسَ بَا لَيْسَ جَعْبِ الْفِعْلِ کہ بعض جو لَيْسَ بَا ہیں وہ لَيْسَ جَعْو ایسا نہیں ہے نفی ہے نا شروع میں لَيْسَ آ رہا ہے کہ بَعْزُ مَا لَيْسَ بَا بعض وہ جو لَيْسَ بَا ہیں میں لیسا آ گیا ایسا معلوم ہو یہ جو قلم میرے ہاتھ میں ہے مثلا یہ کیا ہے بازو ما لیسا با یہ کیا ہے یہ لیسا با میں سے باز ہے یہ لیسا جا نہیں ہے یہ باز سمجھ میں آ گئی تو اس لا دوام عکس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ باز لیسا با جو ہیں وہ لیسا جا نہیں ہیں جب وہ لیسا جا نہیں ہیں تو پھر جا ہوں گے بازے لیسا با ادھر دیکھئے بازے لیسا با وہ لیسا جا نہیں ہے جب وہ لیسا جا نہیں ہے تو پھر جا ہوں گے جب ایک چیز لا انسان نہیں ہے تو وہ کیا ہوگی انسان ہوگی نا یہ تو نہیں ہو سکتا انسان بھی نہ ہو اور لا انسان بھی نہ ہو تو جب ایک چیز لا انسان نہیں ہے تو وہ کیا ہوگی انسان ہوگی تو یہ بھی یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ بعض لئیسہ با جو ہیں وہ لئیسہ جا جب وہ لئیسہ جا نہیں ہے تو کیا ہوں گے جا ہوں گے بات سمجھ میں آگئی کیونکہ نفی کی نفی اس بات ہے نفی کی نفی یہ کیا تھا لئیسہ جا نہیں ہے یہ لئیسہ جا کے اندر بھی نفی ہے اور اس پر نہیں آگیا تو جب لئیسہ جا نہیں ہے تو پھر کیا ہے جا ہے نفی کی نفی کیا ہوتی ہے اس بات ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو گویا گویا یہ جو لا دوام کا عکس ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض جو لیسا با ہیں وہ لیسا جا نہیں بلفاظ دیگر یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض لیسا با جو ہیں وہ جا ہیں بعض لیسا با وہ کیونکہ جب وہ لیسا جا نہیں تو کیا ہوں گے جا ہوں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے نفی پر نفی داخل ہو تو کس کا فائدہ دیتی ہے اس بات کا جب لیسا جا نہیں ہے تو پھر کیا ہے جا ہے جب لیسا جا نہیں ہے تو کیا ہے جا ہے بھئی ذابطہ سمجھ میں آ گیا کہ نفی پر نفی آئے تو کس کا فائدہ دیتی ہے اس بات اسی طرح یاد رکھئے جہاں اس بات ہوتا ہے وہاں نفی کی نفی ہوتی ہے نفی کی نفی اس بات ہے اور اس بات وہ نفی کی نفی ہے پھر دوہرائیں نفی کی نفی اس بات ہے یعنی یوں کہو نفی کی نفی کے ساتھ اس بات لازم ہے نفی کی نفی کے ساتھ اس بات لازم اور اس بات کے ساتھ نفی کی نفی لازم ہے بات سمجھ میں آگئے تو اب یہ نتیجے پر نتیجے میں کیا کہا بعض ما لیس با بعض وہ چیزیں جو لیس با ہیں جع بالفعل وہ کیا ہیں جع یہ دیکھو یہ میرے سامنے ایک قلم ہے یہ لیس با ہے بعض لیس با ہے کیا ہے اور یہ جا ہے بالفعل نتیجے پر نظر رکھو بعض ما لیس با بعض لیس با جو ہیں وہ کیا ہیں جا ہیں تو یہ قلم ہے بعض لیس با توجہ ہے یہ کیا ہے بعض اور یہ کیا ہے جا ہے توجہ ہے جب یہ جا ہے تو معلوم ہے لیس جا نہیں ہے یہ جب یہ جب یہ جا ہے تو یہ لیس جا نہیں ہے جب یہ انسان ہے تو لا انسان نہیں ہے نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں جب میں یہ اس بات کر رہا ہوں جا کا یہ چیز کیا ہے یہ انسان ہے تو اس بات کے ساتھ نفی کی نفی لازم ہے کیا لا انسان نہیں ہے دیکھو لا انسان انسان کے ساتھ ایک لا لے آئے اور آگے نہیں ہے بھی لے آئے نفی کے ساتھ نفی دو نفیاں لے آئے تو یہاں اس بات ہے یہ چیز کیا ہے یہ چیز انسان ہے معلوم ہوا یہ انسان ہے تو لا انسان نہیں ہے لا انسان اس میں بھی ایک لا آ گیا اور نہیں ہے نفی کی نفی ہو گئی تو اس بات کے ساتھ کیا ہوتا ہے نفی کی نفی ہوتی ہے جب میں کہہ دوں ایک چیز کے بارے میں کہ یہ انسان ہے معلوم ہوا یہ لا انسان نہیں ہے یعنی نفی کی نفی آگئی لا انسان بھی نفی اور اس پر بھی نفی داخل کر دی لا انسان نہیں ہے ذابطہ سمجھ میں آیا تو یہاں پر کیا بتایا گیا نتیجے میں کہ بعض ما لیسا جا بالفیر جب وہ جا ہے تو معلوم ہوا لیسا جا نہیں ہے معلوم ہوا لیسا جا نہیں ہے اور لیسا جا نہیں ہیں یہی تو لا دائمان میں ذکر ہوا تھا عکس النقیز کے اندر عکس النقیز کے لا دائمان کو ہم نے کھولا تھا یہی تو آیا تھا لیسا باز اما لیسا لیسا جا بی الفیل بات سمجھ میں آگئے تو اس نتیجے کے ساتھ عکس النقیز کا لا دائمان لازم ہے یہ ہے ملزوم اس میں ہے اس بات کہ باز لیسا با کیا ہیں جا ہیں جب یہ جا ہیں اس میں اس بات ہے تو اس بات کے ساتھ نفی کی نفی لازم ہے معلوم ہوا یہ لیسا جا نہیں ہیں باز لیسا با لیسا جا نہیں ہیں اور یہی تو عکس نقیز کا لا دائمان تھا کہ باز لیسا با وہ لیسا جا نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا یہ جو نتیجہ آیا یہ ملزوم ہے اور اس کے ساتھ لا دوام عکس النقیز لازم ہے اور یہ ثابت ہو گیا یہ والا نتیجہ ثابت ہوا تو اس کے ساتھ جو لازم ہے وہ بھی ثابت ہو گیا جب سورج کا نکلنا ثابت ہوا تو دن کا ہونا جو اس کے ساتھ لازم ہے وہ بھی کیا ہو گیا ثابت ہو گیا آگے لکھئے بھئی عکس النقیز کے جوزے اول کا اس بات عکس النقیز کے جوزے اول کا اس بات اب ہم جوزے اول کا اس بات کریں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے لکھ لیا عکس النقیز کے جوزے اول کا اس بات نیچے لکھئے نیا قضیہ نیا قضیہ اور آگے دو نقطے لگائیے اب ہم ایک نیا قضیہ لیں گے لکھئے بھئی دَ لَيْسَ جَ دَائِمًا دَا دال ہے بھئی دَ لَيْسَ جَ دَائِمًا مَا دَامَ لَيْسَ بَا مَا دَامَ لَيْسَ بَا لکھ لیا کیا لکھا دَ لَيْسَ جَ دَائِمًا مَا دَامَ لَيْسَ بَا یاد رکھو یہ عرفیہ عامہ ہے لہذا اس کے آگے بین القوسین عرفیہ عامہ لکھ لیں چھوٹا سا عرفیہ عامہ کیونکہ اس میں دوام کا ذکر ہے اور دوام بھی وصفی ہے مَا دَامَ لَيْسَ بَا آ رہا ہے بھئی تو یہ عرفیہ عامہ ہے اور عرفیہ عامہ کی نقیز کیا آتی ہے حینیہ متلقہ عرفیہ عامہ کی نقیز کیا آتی ہے حینیہ متلقہ لکھ لیا نیا قضیہ اس کے آگے لکھئے کہ یہ قضیہ صادق ہے یہ قضیہ صادق ہے اگر آپ اسے تسلیم نہیں کرتے اگر آپ اسے تسلیم نہیں کرتے تو اس کی نقیز صادق ہوگی تو اس کی نقیز صادق ہوگی کیونکہ ارتفاع نقیزین تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ارتفاع نقیزین تو نہیں ہو سکتا نیچے لکھئے الگ سطر میں نقیز بھئی نقیز دو نقطے لگائیے بات سمجھ میں آرہی ہے ادھر دیکھئے ہمارا دعویہ ہے یہ والا عرفیہ عامہ صادق ہے اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو اس کی نقیز کو ماننا پڑے گا کیونکہ ارتفاع نقیزین تو نہیں ہو سکتا اصل اگر صادق نہیں تو نقیز صادق ہوگی اور اگر نقیز صادق نہیں تو اصل صادق ہوگا ارتفاع نقیزین تو نہیں ہو سکتا اور یہ کیا ہے عرفیہ عامہ تو اس کی نقیز کیا آئے گی حینیہ مطلقہ اب وہ حینیہ مطلقہ ہم نکالتے ہیں بنائیے بھئی نقیز نقیز میں کیا کرتے ہیں کمیت بھی بدلتے ہیں کیفیت بھی بدلتے ہیں اور جہت بھی بدلتے ہیں نقیز بنائیے لکھئے بھئی نقیز لکھ لیا نقیص کا آئی نیا قضیہ کیا تھا اور یہاں آپ نے کہا نکالا اس کی نقیص کیا نکالی دا جا بالفعل دیکھا اس میں نفی تھی تو اس میں اس بات اور نیز اس کا موضوع جوزی حقیقی تھا لہذا یہاں کمیت نہیں بدل سکتے بھئی کمیت تو کلی میں بدلتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے نیچے لکھئے اور اگر یہ نقیص صادق ہوگی اور اگر یہ نقیص صادق ہوگی تو ایک دوسرا قضیہ بھی تو ایک دوسرا قضیہ بھی صادق ماننا پڑے گا تو ایک دوسرا قضیہ بھی صادق ماننا پڑے گا اور وہ یہ ہے اور وہ یہ ہے الگ قضیہ پھر لکھیے بھئی الگ سطر میں دا لیسا با دا لیسا با بالفعلی دا لیسا با بالفعلی حینہو جا حینہو جا بات سمجھ میں آ رہی لکھ لیا دا لیسا با بالفعلی حینہو جا آگے الگ سطر میں لکھئے کیونکہ دا میں دو وصف کیونکہ دا میں دو وصف کیونکہ دا میں دو وصف جا اور لیسا با جامہ ہیں دو وصف جا اور لیسا با جامہ ہیں فیل جملہ ایک ہی وقت میں فیل جملہ ایک ہی وقت میں کیونکہ دا میں دو وصف جا اور لیسا با جامہ ہیں فیل جملہ ایک ہی وقت میں تو دا میں دا یعنی دال تو دا میں تو دا میں ایک وصف کے وقت میں ایک وصف کے وقت میں فیل جملہ فیل جملہ دوسرا وصف ضرور پایا جائے گا دوسرا وصف ضرور پایا جائے گا بھائی اب اس کو سمجھ لیں ہم نے ایک نیا قضیہ ذکر کیا اور کہا کہ اس کو آپ کو ماننا پڑے گا اگر ہمارے اس نیا قضیہ کو نہیں مانتے تو پھر اس کی نقیز کو ماننا پڑے گا کیونکہ ارتفاع نقیز نہیں ہو سکتا اور نقیز کو جب آپ مانیں گے تو اس کے ساتھ ایک اور قضیہ بھی ماننا پڑے گا نقیز پہ ذرا نظر رکھیں نقیز میں کیا ہے کہ دا جو ہے دا سے مراد لے لیں زید جیسے میں نے سمجھایا تھا کل بھی دا سے مراد لے لیں زید اور جا سے مراد لے لیں کاتب بھئی جا سے کیا مراد لے لیں کاتب اور با سے مراد لے لیں ساکن الاصابع جس کی انگلیاں ساکن ہو جا سے کیا مراد لے لیں کاتب اور با سے کیا مراد لے لیں ساکن الاصابع جب با ساکن الاصابع ہے تو لئی سبا کیا بن جائے گا غیر ساکن الاصابع غیر ساکن الاصابع تو جا سے کیا مراد ہے کاتب اور لئی سبا سے کیا مراد ہے لئی سبا سے غیر ساکن اب ذرا دیکھو کہتے ہیں یہ نقیص پر نظر رکھیں زید جو ہے وہ کاتب ہے بالفعل جس وقت وہ غیر ساکن الاسابع ہے جب زید جو ہے کتابت کرتے وقت وہ کیا ہے غیر ساکن الاسابع ہے تو غیر ساکن الاسابع ہوتے وقت وہ کیا ہوگا کاتب ہوگا توجہ ہے دیکھو جب میں نے کہا کہ زید کاتب ہے اس زمانے میں جب وہ غیر ساکن الاسابع ہے زید کاتب ہے جس زمانے میں وہ معلوم ہے دیکھو زمانہ کس کا ہے غیر ساکن الاسابع کا اور اس زمانے میں زید کیا ہے کاتب بھی ہے معلوم ہے دونوں ایک ہی زمانے میں زید کے اندر پائے جا رہے ہیں زمانہ تو ہے کس کا غیر ساکن الاسابع کا اور ہے کیا اس وقت وہ کاتب اسی زمانے میں تو معلوم ہوا یہ کاتب ہونے کا بھی زمانہ ہو گیا یہ کاتب ہونے کا بھی زمانہ ہو گیا تو جب دونوں صفتیں ایک ہی زمانے کے اندر زہد کے اندر پائی جا رہی ہیں تو آپ دونوں طرح کہہ سکتے ہیں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زہد کاتب ہے کس زمانے میں غیر ساکن الاسابع کے زمانے میں اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زہد غیر ساکن الاسابع ہے کس زمانے میں کاتب ہونے کے زمانے میں بات سمجھ میں آگئی جب دو وصف ایک زمانے کے اندر ایک ذات کے اندر جمع ہو جائیں تو ان میں سے ایک کو خبر بنا دو اور دوسرے کو زمانہ بنا دو پہلے کو صفت بنا دو یعنی خبر بنا دو اور دوسرے کو زمانہ یا دوسرے کو کیا کر دو خبر یعنی صفت بنا دو اور پہلے کو زمانہ بنا دو دونوں طرح ٹھیک ہے جب دونوں چیزیں ایک ہی زمانے میں اس کے اندر موجود ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ زمانہ کس کا ہے کتابت کا اور وہ ہے کیا غیر ساکن الاسابے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمانہ کس کا ہے غیر ساکن الاسابے کا اور ہے وہ کیا کاتب ہے تو یوں کہنا زید کاتب ہے غیر ساکن الاسابے کے زمانے میں یہ کہنا بھی صحیح اور زید غیر ساکن الاسابے ہے کاتب ہونے کے زمانے میں یہ بھی صحیح ہے بات سمجھ میں آگئے تو جب ایک قضیہ ان میں سے مانیں گے تو پھر دوسرا بھی ماننا پڑے گا کیونکہ دونوں کا زمانہ ایک ہے جب یہ غیر ساکن الاسابع کے زمانے میں کاتب ہے تو کاتب ہونے کے زمانے میں کیا ہوگا غیر ساکن الاسابع ہوگا کیونکہ دونوں وصف جمع ہو رہے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے کہ اگر آپ اس نقیز کو مانیں گے تو اس کے ساتھ ایک اور قضیہ کو بھی ماننا پڑے گا یعنی دَ جَ بِالْفِعْلِ حِينَ هُوَ لَيْسَ بَعْ اس نقیز کو مانیں گے تو ایک اور قضیہ جو اس کے ساتھ لازم ہے اور وہ ہے دَ لَيْسَ بَعْ بِالْفِعْلِ حِينَ هُوَ جَ اس کو بھی ماننا پڑے گا مانا کیا ہے یعنی دَ جو ہے وہ جَ ہے کس زمانے میں لَيْسَ بَا کے زمانے میں دَ جو ہے جَ دَ جو ہے وہ جَ ہے کس زمانے میں لَيْسَ بَا کے زمانے میں تو معلوم ہے دونوں ایک زمانے میں کٹھے ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر دَ جو ہے وہ لَيْسَ بَا ہوگا جَ کے زمانے میں اور یہی ذکر کیا کہ دَ جو ہے وہ لَيْسَ بَا ہے بِالْفِعْلِ حِينَ هُوَ جَ جِس وقت وہ جَ ہے بات سمجھ میں آگئے آگے لکھئے تو جب یہ دوسرا قضیہ تو جب یہ دوسرا قضیہ اب میں قضیہ لکھوانے لگا ہوں الگ سطر میں لکھیں الگ سطر میں دَ 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 لکھیں دَ اور آگے بین القوسیں لکھیں یعنی بَعْزُ جَ یعنی بَعْزُ جَ یہ بریکٹ کے اندر لکھنا ہے یعنی بَعْزُ جَ لَيْسَ بَعْزُ جَ حین ہوا جا صادق ہوا صادق ہوا تو اصل کا جوزے اول تو اصل کا جوزے اول یعنی بعض جا بعض جا ب بعض جا ب بزرورتی اور بدوامی بزرورتی اور بدوامی مادا مجا مادا مجا کاذب ہوا کاذب ہوا حالانکہ اصل تو مفروض صدق ہے حالانکہ اصل تو مفروض صدق ہے یعنی اس کے صدق کو فرض کیا گیا ہے یعنی اس کے صدق کو فرض کیا گیا ہے یعنی اس کے صدق کو فرض کیا گیا ہے پس لا محالہ یہ دوسرا قضیہ کاذب ہوا پس لا محالہ یہ دوسرا قضیہ کاذب ہوا اور جب یہ دوسرا قضیہ کاذب ہے اور جب یہ دوسرا قضیہ کاذب ہے تو نقیز بھی کاذب ہے تو نقیز بھی کاذب ہے کیونکہ جو چیز کیونکہ جو چیز مستلزی میں باطل ہوتی ہے کیونکہ جو چیز مستلزی میں باطل ہوتی ہے وہ خود باطل ہوتی ہے لکھ لیا بھئی بھئی میں نے درمیان میں آپ کو قضیہ لکھوایا دا اور بین القوسین لکھوایا یعنی بازو جا یعنی بازو جا اس کو صرف بین القوسین لکھنا ہے باقی سارے کو نہیں کیا لکھا اس میں سے یہ یعنی بازو جا ذرا اس کو نکال دیں اور باقی کو دیکھیں یہ وہ دوسرا قضیہ ہے اوپر لکھوایا تھا نا دوسرا قضیہ نقیز کو مانیں گے تو نقیز کے ساتھ ایک اور قضیہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا وہ کیا تھا وہ یہی تو تھا دا لیسا بحین ہوا جا ہاں یہ دا یہ تو ذات موضوع ہے ذات موضوع ہے اور اس کا وصف موضوع کیا تھا اصل پہ نظر رکھیں وہ اصل میں بازو جا اصل جو پہلا قضیہ لکھا تھا سب سے پہلے بازو جا یہ تھا وصف موضوع اور وصف موضوع کس پر صادق آ رہا تھا دا پر کس پر دا پر تو معلومت دا کیا ہے بازو جا ہے دا کیا ہے دا کیا ہے بازو جا ہے نا بھئی بازو جا ہے وصف موضوع اور ذات موضوع کیا دا تو بازو جا کون ہے دا ہے بازو جا کون ہے دا اس لئے میں نے یہاں دا کے ساتھ بین القوسین کیا لکھوا دیا یعنی بازو جا تو دا کی جگہ جب بازو جا آ گیا اب قضیہ کیا بن گیا بازو جا لیسا با حینہ ہوا جا یعنی بازے جا جو ہیں وہ لیسا با ہیں جس وقت وہ کیا ہوں جا ہوں اور یہ تو جوزے اول کے خلاف آ گیا جوزے اول کیا تھا وہ جو پہلے اصل لکھوایا تھا اس میں تو تھا بازو جا با ہیں یہاں تو کیا آیا کہ بازو جا کیا ہیں لیسا با ہیں اور وہاں کیا تھا بازو جا با ہیں تو اگر اس کو مانتے ہو تو وہ اصل قاضب لیکن اصل تو مفروض صدق ہے ہم نے کہا تھا وہ سچا ہے جب وہ سچا ہے معلوم ہوا یہ دوسرا قضیہ قاضب ہے جب یہ قاضب ہے تو یہ تو نقیز کی وجہ سے آیا ہے معلوم ہوا نقیز بھی کیا ہے قاضب جب نقیز قاضب ہے معلوم ہوا ہمارا جو ہمارا جو نیا قضیہ تھا وہ ہمارا جو نیا قضیہ تھا وہ صادق ہے آگے لکھئے اور جب نقیز قاضب ہوئی اور جب نقیز قاضب ہوئی تو د تو د اس کے آگے بین القوسین میں لکھیں بازو ما لیسا با بریکٹ بند کر دیں آگے لکھیں لیسا جا لیسا جا دائیمن دائیمن ما دام لیسا با ما دام لیسا با صادق ہوا صادق ہوا اور یہی عکس نقیز کا جوزے اول ہے اور یہی عکس نقیس کا جوزے اول ہے اور یہی عکس نقیس کا جوزے اول ہے تو عکس نقیس کا جوزے اول ثابت ہو گیا تو عکس نقیس کا جوزے اول ثابت ہو گیا اور جب عقص نقیص کے دونوں جز ہم نے ثابت کر دیئے تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا توجہ ہے ہمارا دعویٰ کیا تھا کہ خاصتان جب موجبہ جزیاں ہوں ہمارا دعویٰ کیا تھا کہ جب خاصتان موجبہ جزیاں ہوں عقص نقیص کے اندر تو ان کا عقص نقیص کیا آئے گا موجبہ جزیاں عرفیہ خاصا عرفیہ خاصا کے کتنے جز ہوتے ہیں دو ایک عرفیہ عامہ اور ایک لا دوام ہم نے لا دوام کو بھی ثابت کر دیا اور عرفیہ عامہ جو جزے اول ہے اس کو بھی ثابت کر دیا طریقہ سمجھ میں آیا معلوم ہوا نقیص بھی کیا ہے جب نقیص کا عظیب ہے معلوم ہوا ہمارا جو ہمارا جو نیا قضیہ تھا وہ صادق ہے تو نیا قضیہ ثابت ہو گیا اور جب نیا قضیہ ثابت ہوا تو وہی تو عقص نقیص کا جزے اول ہے وہی تو کیا ہے کس طرح نیا قضیہ میں نے ابھی آخر میں آپ کو کیا لکھوایا دا اور اس کے بعد بین القوسین لکھوایا بازو ما لیسا با بازو ما لیسا با یعنی یہ جو دا ہے نا یہ لیسا با کا باز ہے دا کیا ہے لیسا با کا باز بھئی دیکھئے یہاں میں نے آپ کو لکھوایا آخر میں کہ جب نقیص کاظب ہوئی تو دا اور بین القوسین لکھوایا بازو ما لیسا با لیسا جا دائما ما داما لیسا با یہ صادق ہوا نظر ہے اس پر جو لکھا ہے اور پھر لکھا یہی آکس نقیص کا جزے اول ہے یہی کیا ہے بھئی دلیل یہ چل رہی تھی ادھر دیکھئے ہم نے ایک نیا قضیہ نکالا اور بتایا کہ اس کو آپ کو صادق ماننا پڑے گا اگر آپ اس کو صادق نہیں مانتے تو اس کی نقیص کو ماننا پڑے گا کیونکہ ارتفاع نقیزین تو نہیں ہو سکتا اور نقیص کو مانیں گے تو نقیص کے ساتھ ایک اور قضیہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا لیکن اس قضیہ کو اگر آپ مانتے ہیں تو اصل جو تھا قضیہ ہم نے سب سے شروع میں لکھوایا تھا اس کو قاضی بانا پڑے گا حالانکہ وہ تو مفروض و صدق ہے اس کے تو ہم نے فرض کیا کہ وہ سچا ہے ہر حال میں جب وہ سچا ہے تو لا محالہ یہ جو دوسرا قضیہ نکلا نقیص سے یہ کیا ہے قاضیب جب یہ قاضیب ہے تو معلوم ہو نقیص بھی کیا ہے جب نقیص قاضیب ہے تو معلوم ہو وہ جو نئے قضیہ ہم نے لکھوایا تھا وہ صادق ہے اور اس میں کیا تھا میں نے کیا لکھوایا وہ نیا قضیہ کیا تھا دا لیس جا دائیمن ما داما لیس با اور یہ دا جو ہے دا یہ دا کیا ہے اس دا کے ساتھ میں نے آخر میں جو لکھوایا اس میں بین القوسین میں نے بازو ما لیس با بھی لکھوا دیا یہ بازو ما لیس با کیا معنی ہے یہ کہاں سے آیا یہ اب سمجھ لو دیکھئے نا یہ جو دا ہے نا دا اس پر جا بھی صادق آ رہا ہے اوپر مذہب شیخ کیا تھا دا جا ہے بالفعل دا جا ہے بالفعل جیسے میں کہوں زید انسان ہے تو مجھے بتائیے انسان کا ایک ہی فرد ہے یا اور بھی افراد ہیں تو جب میں کہوں زید انسان ہے تو زید کل انسان ہوئے یا بازے انسان تو جب میں کہوں زید انسان ہے تو معلوم ہے زید بازے انسان ہے اسی طرح جب میں کہوں کہ زید لا حجر ہے یہ یوں کہو لیسہ حجر ہے زید میں نے کہا زید لیسہ حجر ہے تو معلوم ہوا زید لیسہ حجر کا باز ہے زید پر کس کا حمل کیا لیسہ نفی کے لیے نہیں ہے یہ حجر کے ساتھ جڑا ہوا ہے لا حجر کہہ لو کیا کہہ لو لا حجر کہہ لو یا لیسہ حجر کہہ لو ایک ہی بات ہے تو جب میں کہتا ہوں زید لیسہ حجر ہے یا زید لا حجر ہے کیا معنی؟ لا حجر صرف زیادہ یا اور بھی چیزیں ہیں تو معلوم ہے یہ لا حجر کا کل ہے یہ بازِ لا حجر ہے یہ معلوم ہے یہ بازِ لا حجر ہے یہ یوں کہو بازِ لَيْسَ حَجر ہے کیا ہے؟ تو یہاں پر دیکھو حکمِ لَا دَوَامِ اَصَل کیا آیا تھا اوپر؟ دَا لَيْسَ بَا دَا پر حمل ہے کس کا؟ لَيْسَ بَا کا دَا جو ہے وہ لَيْسَ بَا ہے یعنی یوں کہو لَيْسَ حَجر ہے جب دا لیسہ حجر ہے یہ بعزے لیسہ حجر ہوا کیا ہوا جب دا لیسہ با ہے لیسہ با کا یہ کل ہے یا بعض ہے تو معلوم ہوا دا جو ہے وہ بعضے لیسہ با ہے دا جو ہے اوپر لا دوا میں اصل سے یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ دا پر حمل کر رہے ہیں کس کا لیسہ با کا تو معلوم ہوا یہ دا کیا ہے بعضے لیسہ با ہے کیا ہے یہی میں نے یہاں لکھوا دیا دا کے ساتھ بین القوسین لکھوا دیا دا یعنی باز ما لیس با باز ما یعنی یہ لیس با کا باز ہے اور باز ما لیس با کو لے آئیں دا کو ہٹا دیں اب قضیہ کیا بن گیا باز ما لیس با لیس جا دائیمن ما دا ما لیس با اب آپ اس عقس نقیز کو ذرا دیکھیں بیعین ہی وہی بن گئی وہ بھی کیا ہے عقس نقیز آپ نے لکھی تھی باز ما لیس با لیس جا دائیمن ما دا ما لیس با وہی بن گیا یا نہیں بن گیا معلوم ہوا ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا دلیل سمجھ میں آگئی اچھی طرح اب آئیے کتاب پر بھئی کہتے ہیں وَأَمَّا بَيَانٌ عِكَاسِ الْخَاسَتَيْنِ مِنَ الْمُجِبَتِ الْجُزْئِيَّتِ فِي عَكْسِ النقیزِ الْعُرْفِيَّةِ الْخَاسَتِ فَهُوَا اَن يُقَال اب وہ دوسرا دعویٰ ذکر کرنے لگے ہیں دوسرا دعویٰ ہمارا کیا تھا کہ خاصتان میں مُجِبَةِ جُزْئِيَّةِ اس کا عقس جو ہے وہ عُرْفِيَا خَاسَا مُجِبَةِ جُزْئِيَّةِ آتا ہے اب وہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّا بَيَانُوا اِنْعَكَاسِ الْخَاسَتَيْنِ مِنَ الْمُجِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ فِي عَكْسِ النَّقیزِ الْعُرْفِيَّةِ الْخَاسَتِ کہتے ہیں خاصتان کا منعکس ہون ناعرفیہ خاصہ کی طرف عقسِ النقیز کے اندر مُجِبَةِ جُزْئِيَّةِ اس کا بیان جو ہے وہ بیان وہ بیان یہ ہے فَهُوَا اَن يُقَال کہ یوں کہا جائے اِذَا صَدَقَ جب یہ قضیہ صادق آئے گا بَعْزُجَ بَ بھئی یہ وہ اصل پر نظر رکھیں یہ اصل آگیا کہتے ہیں بَعْزُجَ بَ اور خوب توجہ سے دیکھنا بھئی کتابوں میں یہاں بہت سی غلطیاں ہیں ٹھیک کرتے جائیں کہتے ہیں فَهُوَا وہ یہ ہے اَن يُقَال کہ یوں کہا جائے اِذَا صَدَقَ بَعْزُجَ بَ مَا دَامَجَ لَا دَائِمَن جب یہ صادق آئے اب لَا دائمَن سے کیا مراد ہے اس کو بھی کھول رہے ہیں اَيْبَعْزُجَ لَيْسَ بَ بِالْفِعْلِ دیکھا یہ وہ لَا دائمَن کو کھول لیا ہم نے بھی یہی لکھا تھا تو اگر جب یہ صادق آئے گا تو لَا صَدَقَ تو اس کا یہ عکسِ نقیز بھی صادق آئے گا آگے عکسِ نقیز ذکر کرنے لگیں یعنی وہ عکسِ نقیز کیا آئے گا اس کا عکسِ نقیز کیا آئے گا اس کا عکسِ نقیز خاصا مجیبہ جوزی اب وہ بیان کرنے لگیں کیونکہ جب اصل صادق آتا ہے تو عکسِ نقیز بھی صادق آتا ہے تو جب اصل صادق آئے گا لَا صَدَقَ تو البتہ یہ بھی صادق آئے گا کہ بَعْزُمْ مَا لَيْسَ بَ لَيْسَ جَ مَا دَامَ لَيْسَ بَ لَا دَائِمَن لَا دَائِمَن دیکھا یہ وہ عکس نکال لیا آخر میں لَا دَائِمَن آگیا ہاں درمیان میں جہد دائیمن ذکر نہیں کی شارح نے ہم نے جو عکسِ نقیز نکالا تھا اس میں دائیمن کی جہد ذکر کی تھی کیوں کیونکہ وہ عرفیہ خاصہ ہے اور عرفیہ خاصہ میں کیا ہوتا ہے عرفیہ عامہ ہوتا ہے اور عرفیہ عامہ میں کیا ہے دوامِ وصفی تو دائیمن یہاں ہونا چاہیے لیکن شارح مختصر بات کر رہے ہیں بھئی مختصر مختصر چلتے جا رہے ہیں تو یہ بھی صادق آئے گا اب لَا دَائِمَن جو عکسِ نقیز کا ہے اس کو بھی کھولنے لگے ہیں اَيْ لَيْسَ بَعْزُمَا لَيْسَ جَعْبِلْفِعْلِ دیکھا ہم نے بھی لَا دَوامِ عکسِ نقیز یہی ذکر کیا تھا بھئی کافی پر نظر ہے تو کہتے ہیں وَذَلِكَ بِدَلِيلِ الْإِفْتِرَازِ اور یہ کس کے ذریعے ہوگا دلیلِ افتراز کے ذریعے بھئی انہوں نے یہ کہا اوپر ابھی تک جتنی بات کی انہوں نے انہوں نے کہا کہ یہ اصل ہے اور اصل میں کس کو ذکر کیا خاصتان موجیبہ جوزیہ کس کو ذکر کیا کہ اگر ہمارا یہ قضیہ آپ مانیں گے تو اس کا یہ عکسِ نقیز بھی ماننا پڑے گا اور آگے کس کو ذکر کیا عرفیہ خاصہ ہماری یہ عکسِ نقیز بھی آپ کو ماننا پڑے گا اور یہ ہم کس کے ذریعے ثابت کریں گے دلیلِ افتراز کے ذریعے اب وہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وہ ہوا اور وہ یہ دلیلِ افتراز یہ ہے این یفرازہ کے فرض کیا جائے ذات الموضوع اعنی بعض جا دا یہ فرض کر لیے رہے کہ ذاتِ موضوع یعنی بعض جا جو ہیں دا وہ کیا ہے دا ہے فَدَا جَا بِالفِعْلِ عَلَى مَذْحَبِ الشَّيْخِ تو دا جو ہے وہ جا ہے بِالفِعْلِ کس کے مذہب پر شیخ کے مذہب پر میں نے بھی آپ کو کافی میں لکھوایا تھا کہ دا جا بِالفِعْلِ ہے کس کے مذہب پر شیخ کے مذہب پر وَهُوَ تَحْقِيقِ اور یہی تحقیق ہے یعنی یہی دلائل سے ثابت ہے تحقیقی قول ہے کہ دا جا جو ہے وہ بِالفِعْلِ ہے امکان نہیں ہے وَدَا لَيْسَ بَا بِالفِعْلِ اور دا لَيْسَ بَا ہے بِالفِعْلِ بے یہ کیا آیا تھا وہ جو لادوام اصل کا حکم لکھوایا تھا کیا تھا دا لیسَ بَا بِالفِعْلِ یہی ذکر کر رہے ہیں وَدَا لَيْسَ بَا بِالفِعْلِ وَهُوَ بِحُکْمِ لَادَوامِ الْأَصْلِ اور یہ کس کے ذریعے ہے لادوام اصل کے حکم کے ذریعے ہے یہ وہ نتیجہ ہے انہوں نے قیاس ذکری نہیں کیا نتیجہ نکال دیا اس کے اوپر چھوٹا سا لکھ لیجئے یہ نتیجہ ہے تاکہ آپ کو یاد رہے بھئی یہ نتیجہ ہے لکھ لیا نتیجہ آیا تھا نتیجے کے بعد میں نے آپ کو کیا کہا تھا بازو ما لیسا با جا باز لیسا با جو ہیں وہ کیا ہیں جا اس میں اس بات ہے لیسا با کے لیے جا کا اس بات ہے اور اس بات کے ساتھ لازم ہے کیا نفی کی نفی جب یہ جا ہے معلوم ہوا لیسا جا نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ ہوا ملزوم لا دوام العکسی اور یہ ملزوم ہے لا دوام عکس کا یعنی وہ اس کے ساتھ لازم ہے لئن الاسباط يلزموہ نفی نفی اس لئے کیونکہ اس بات جو ہوتا ہے اس کے ساتھ نفی کی نفی لازم ہوتی ہے جب یہ جا ہے تو معلوم ہوا لیسا جا نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے بات سمنا قولو پھر ہم کہتے ہیں دا لیسا جا یہ وہ نہیں ہے دا ہے دا دا لیسا جا بالفعلی یہ بالفعل میری کتاب میں ہے یہ کتابت کے غلطی ہے یہاں بالفعل نہیں ہونا چاہیے یہ دائمن ہونا چاہیے بالفعل کی جگہ کیا ہونا چاہیے دائمن بعض کتابوں میں یہاں بالفعل ہے ہی نہیں آپ کی کتابوں میں ہے دا لیسا جا بالفعل یہ بالفعل بعض کتابوں میں یہاں ہے ہی نہیں میری کتاب میں ہے تو یہ کتابت کی غلطی ہے یہاں دائمن ہونا چاہیے تو کہتے ہیں یہ وہ نیا قضیہ ہے یہ وہ نیا قضیہ ہے یعنی یہ ماننا پڑے گا اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی یہ جو ہم نے ذکر کی ایسا نہیں ہے لکانا لکانا تو البتہ وہ ہوگا کانا کے اندر ہوا زمین دا قراجے ہے ہوا زمین کس قراجے اگر ایسا نہیں ہے تو دا جو ہے جا فی بعضی اوقاتی کونی ہی لیسا با تو وہ دا جو ہے جا ہوگا کس وقت فی بعضی اوقاتی کونی ہی لیسا با جس وقت وہ لیسا با ہو یہ وہ نقیز ہے نقیز ہے بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے لکانا کے اندر ہوا زمین کس قراجے دا قرط تو لہاں دا آجائے گا دا جا فی بعضی اوقاتی کونی ہی لیسا با اس کو آپ کو ماننا پڑے گا جب اس کو مانیں گے فیقونو فیقونو کے اندر پھر ہوا زمین ہے جو دا قراجے ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو فیقونو دا لیسا با فی بعضی اوقاتی کونی ہی جا اس کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا کما مرہ جیسے کہ بات گزر گئی اس کو بھی ماننا پڑے گا اور اس کو مانیں گے اس کو مانیں گے پھر تو جو اصل کے اندر جوزے اول تھا اس کو قاذب ماننا پڑے گا اور وہ اصل تو مفروض و صدق ہے اس کو تو قاذب ہم نہیں مان سکتے معلوم ہوا لا محالہ یہی دوسرا قضیہ جو ماننا یہ کیا ہے قاذب جب یہ قاذب معلوم ہوا نقیز بھی قاذب جب نقیز بھی قاذب معلوم ہوا جو ہم نے نیا قضیہ لکھا تھا وہ صادق اور جب وہ صادق ہے تو معلوم ہوا وہی تو اکس نقیز کا جوزے اول تھا معلوم ہوا وہ بھی کیا ہو گیا ثابت ہو گیا پھر دیکھئے یہ وہ دوسرا قضیہ ہے جو نقیز کے ساتھ لازم آپ کو ماننا پڑے گا کمان مارا وقد کان حکم الاصل انہو اصل کے اندر تو یہ حکم تھا کیا کہ انہو با انہو کی حازمیر دا کو راجے ہے کس کو راجے دا کہ دا جو ہے وہ تو با ہے ما دا ما جا جب تک وہ جا ہے یہ وہ اصل ہے اصل ہے با سمجھ میں آ رہی ہے ادھر کیا ہے انہو با دا جو ہے وہ با ہے اور دا باز جا ہے یا نہیں تو بازو جا با ہے یہ بن گئی عبارت اور اوپر اصل میں بھی کیا آیا تھا بازو جا با ہے تو حازا خلفن اور یہ تو خلافیں مفروض ہو جائے گا اگر آپ اس دوسرے قضیے کو صادق مانیں گے تو اس اصل کو قاذب مانا پڑے گا اور یہ تو خلافیں مفروض ہے فَصَدَقَ پس یہ بات صادق آگئی کونسا اَنَّ بَعْزَ مَا لَيْسَ بَعْ لَيْسَ جَعْ یعنی وہ اب عکس نقیذ ذکر کرنے لگے ہیں کہ صادق آگئی کہ بازا ما لَيْسَ بَعْ لَيْسَ جَعْ مَا دَامَ لَيْسَ بَعْ یہ وہ عکس نقیذ صادق آگئی وَهُوَ الْجُزْءُ الْاوَلُ مِنَ الْعَكْسِ اور یہ جوزے اول ہے کس کا عکس کا فَصَبَتَ الْعَكْسُ بِكِ لَا جُزْءَ اَيْهِ تو عکس ثابت ہو گیا بِكِ لَا جُزْءَ اَيْهِ اپنے دونوں جوزوں کے ساتھ فَتَأَمَّل آپ اس میں غور کر لیجئے فَتَأَمَّل کے ذریعے اشارہ ہے یہاں ایک اعتراض اور جواب کی طرف فَتَأَمَّل تَأَمَّل کے ذریعے اشارہ ہے ایک اعتراض اور اس کے جواب کی طرف اعتراض دراصل یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کہ آپ نے ہمیں کیا کہا آپ نے ایک نیا قضیہ تیار کیا اور پھر آپ نے کہا کہ یہ نیا قضیہ آپ کو صادق ماننا پڑے گا اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو اس کی نقیذ کو ماننا پڑے گا اور جب اس کی نقیذ کو مانیں گے تو دیکھ اور قضیہ بھی ایک دوسرا قضیہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا ایک دوسرا قضیہ بھی ماننا پڑے گا کیوں اس لیے کیونکہ آپ نے کہا کہ دا میں دو وصف جا اور لیسا باجاما ہے جا اور لیسا باجاما ہے اور فیل جملہ ایک ہی وقت میں تو ایک وصف کے زمانے میں جب دوسرا وصف ہے تو دوسرے وصف کے زمانے میں پہلا وصف بھی ہوگا کہتے ہیں لیکن یہ دلیل یہاں فائدہ نہیں دے گی اس لیے کہ ایک وصف کے زمانے میں دوسرا وصف ہو پھر تو یہ دلیل بنے گی لیکن یہاں پر یہاں ایک وصف سلبی ہے لئی سبا ہے کیا ہے آپ نے کہا دا میں دو وصف ہیں جا اور لئی سبا تو ایک وصف تو سلبی ہے اس کا تو سلب ہے اگر دوسرا وصف بھی ثبوتی ہوتا دونوں وصف کیا ہوتے ثبوتی ہوتے کون کون سے جا اور با پھر تو آپ یہ دلیل دے سکتے تھے کہ ایک وصف کے زمانے میں جب دوسرا وصف ہے تو دوسرے وصف کے زمانے میں پہلا وصف ہوگا لیکن اس وقت ان دو وصفوں میں سے ایک کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے لئی سا کیا لگا ہوا ہے لئی سا تو ایک وصف کے زمانے میں دوسرا وصف تو سلب ہو رہا ہے اس کی تو نفی ہو رہی ہے تو آپ کی یہ دلیل یہاں نہیں چل سکتی اعتراض سمجھ میں آیا آپ نے کہا یہ نقیز کو مانو گے تو نقیز کے ساتھ ایک اور قضیہ بھی ماننا پڑے گا اس لیے کیونکہ دا کے اندر دو وصف جمع ہو رہے ہیں ایک جا اور ایک لئی سابا تو لہٰذا جب جا کے زمانے میں لئی سابا ہے تو لئی سابا کے زمانے میں جا ہوگا بھئی لیکن کہتے ہیں آپ کی یہ دلیل یہاں نہیں چل سکتی یہ اس صورت میں دلیل بنتی ہے جب دونوں وصف کیا ہوں ثبوتی ہوں حالانکہ یہاں تو ایک وصف سلبی ہے ایک وصف کی ہوتے ہوئے دوسرے وصف کا سلب ہو رہا ہے جب ایک وصف کی ہوتے ہوئے دوسرے وصف کا سلب ہو تو دوسرے وصف کے سلب سے ضروری نہیں کہ پہلے کا ثبوت ہو جائے اعتراض سمجھ میں آیا تو اس کا پھر جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ہماری دلیل ٹھیک ہے البتہ وصف یہاں عام ہے ایک وصف ہوتا ہے ثبوتی ایک وصف ہوتا ہے سلبی دیکھو سلبی تو ایک وصف ہے ایک چیز حجر ہے تو حجر ہونا اس کا وصف اور لا حجر یہ لا حجر ہونا بھی تو ایک وصف ہے ایک چیز حجر نہیں ہے تو لا حجر اس کا وصف ہے بات سمجھ میں آگئی تو وصف بھی عام ہے وصف وہ ثبوتی بھی ہو سکتا ہے اور سلبی بھی ہو سکتا ہے تو ہم سلبی وصف کا اعتبار کرتے ہیں ایک ثبوتی ہے تو دوسرا سلبی لیکن ہے تو وہ بھی وصف جب جا ہے تو اس وقت لئی سبا ہے یوں نہ کہیں باقی ہم نفی کر رہے ہیں بلکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں لئی سبا اس کا وصف ہے کیا ہے لئی سبا اس کا وصف ہے جیسے انسان ہے ہم اس کے بارے میں کہیں کہ لا حجر اس کا وصف ہے لا حجر اس کا وصف ہے یعنی وہ نقیز کو ہم پوری نقیز اٹھا کر وصف بنا دی ہے تو وصف سے یہاں عام مراد ہے چاہے وصف ثبوتی ہو یا سلبی آپ نے کیا کہا کہ یہ دلیل فائدہ نہیں دے گی یہ دلیل اس وقت فائدہ دے گی جب دونوں وصف ثبوتی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وصف سے مراد یہاں عام ہے چاہے وصف ثبوتی ہو چاہے سلبی ہو بات سمجھ میں آگئے تو ایک وصف ثبوتی ہے دوسرا سلبی ہے دا کے اندر دو وصف ہیں ایک جا اور ایک لئی سبا لئی سبا ایک وصف ثبوتی ہے تو دوسرا سلبی ہے تو جب ثبوتی وصف کے وقت سلبی وصف موجود ہے تو ثبوتی وصف کے وقت ثبوتی وصف بھی موجود ہوگا دلیل سمجھ میں آگئی چلیے بس اچھا اس کو دیکھ لیجئے گا اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر مجھ سے پوچھ لیجئے گا دلیل سمجھیں پا موسیقی